کیا لاہور سمارٹ سیٹی کو رنگ روڈ سے عرضی راستہ مل چکا ہے؟ عرضی راستہ ملنے کے بعد مارکٹ پر کیا امپیکٹ آئے گا؟ کیا فائلوں پر بہت بڑا پرافٹ متوقع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہور سمارٹ سیٹی کے حوالے سے چونکہ ہم آپ کو ریگلرلی اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو ابھی جو سوال ہمیں محصول ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیا لاہور سمارٹ سیٹی کا رنگ روڈ سے جو عرضی راستہ ہے اس کو کھول دیا گیا ہے؟ ایک بات آپ کو کٹیگوریکلی بتا دوں کہ یہ راستہ ابھی تک عام پبلک کے لیے نہیں کھولا گیا یہ لاہور سمارٹ سیٹی کا کنٹرولڈ ایکسس ہے اور اس کو صرف خصوصاً اسی دوران کھولا جاتا ہے جب لاہور سمارٹ سیٹی کی سائٹ پر کوئی گیدرنگ ہوتی ہے کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں جو انٹری پوائنٹ ہوتا ہے وہ رنگ روڈ سے یہی راستہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو ایک اعتماد دلائے جائے کہ لاہور سمارٹ سیٹی کو رنگ روڈ سے جو ایکسس ہے وہ مل چکی ہے اب بہت سے لوگ سوال یہ بھی پوچھتے ہیں کہ مارکٹ پر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں ابتدائی طور پر لاہور سمارٹ سیٹی نے ان دونوں راستوں کے حوالے سے اعلان کر رکھا ہے ایک تو جو لاہور سمارٹ سیٹی کا ریلوے انڈر پاس کے ذریعے جو لاہور سمارٹ سیٹی کو جیٹی روڈ سے ملانے کا منصوبہ ہے اس کے حوالے سے بڑی اناؤنسمنٹ کی گئی اور لوگوں کو بتایا گیا کہ یہاں سے ڈائریکٹلی جیٹی روڈ کو آپ ایکسس کر سکیں گے لیکن ابتدائی طور پر اس پر تھوڑا سا کام بھی سٹارٹ کیا گیا اس کی زمین کی ہریداری اور جو ابتدائی کام تھا جس میں ڈائیورجن ٹریک تھا اس کے حوالے سے بھی کام کیا گیا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کام میں ذرا سستی نظر آنا شروع ہو چکی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں اس میں جو ہے وہ کوئی بڑا ڈسین نہیں ہو رہا تھا تو اسی وجہ سے اس پر کام جو ہے وہ وقتی طور پر روک دیا گیا اب دوسری طرف جو رنگ روڈ سے راستہ ہے وہ لوگوں کو ایک اچھی آپشن نظر آیا کیونکہ رنگ روڈ سے ڈائریکٹ ایکسیس حاصل کرنا یہ لاہور سمارٹ سیٹی کی بڑی اچیومنٹ تھی ایک تو یہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ کنٹرولڈ ایکسیس ہے اب بھی تاکہ یہ صرف اسی دوران کھولا جاتا ہے جب سائٹ پر کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو لوگوں کو وہاں سے گزارا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اعتماد حاصل ہو کہ جی لاہور سمارٹ سیٹی کا نو سی ہوا ہے اب اس پہ ظاہری بات ہے کہ وقت لگے گا کیونکہ اس میں جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹس انوارڈ ہیں جس میں آپ کی رنگ روڈ پولیس ہے اس کے علاوہ جو لاہور رنگ روڈ اتھارٹی ہے وہ ہے اس کے علاوہ نیشنل ہائیوے اتھارٹی ہے نیس پارک ہے اور اسی طرح جو ہے چونکہ اس کی کنسٹرکشن مغلہ وار جاری ہے تو اس کے حوالے سے جو بھی نیس پارک نے ڈرائنگز ہیں وہ ابھی تک نہیں دی جیسے ہی وہ دیں گی تو اس کے بعد شاید ایف ڈبلی او کو اس کا جو کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیں لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں ابھی تک کی جو آن گراؤنڈ سیچویشن ہے اس کے مطابق ممکنہ طور پر آنے والے چند ہفتوں میں جو یہ رنگ روڈ کا عرضی راستہ ہے اس کو عوام کے لیے کھول دیا جائے تاکہ لوگ ایزیلی جو ہے وہ رنگ روڈ سے لاہور سمارٹ سیٹی کو ایکسس کر کے سائٹ وزٹ کر سکیں لوگ اس کو تفصیلاً دیکھ سکیں کہ جی پراجیکٹ کی ڈلیوری کی کیا ٹائم لائن ہے کتنی ڈیویلیمنٹ ہوئی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تو ظاہری بات ہے جب رنگ روڈ سے عرضی طور پر بھی راستہ مل جائے گا تو اس سے بھی مارکٹ میں ایک بڑا اچھا امپیکٹ آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور سمارٹ سیٹی کی مارکٹ میں جو ایک بہت بڑا ڈپ آیا تھا اب وہ ڈپ ہتم ہو رہا ہے بلکہ اب تو لاہور سمارٹ سیٹی کے ریٹس بہت اچھے بڑھنا شروع ہو چکے ہیں اور اب لوگوں کو دوبارہ ستماد حاصل ہو چکا ہے کہ لاہور سمارٹ سیٹی کی مارکٹ جب اوپر جائے گی جب یہ پیک پہ جائے گی تو وہ لوگوں کو بہترین فائدہ دے سکتی ہے تو الٹی میٹلی اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے اور لاہور سمارٹ سیٹی کی فائلوں پر پروفٹ کے حوالے سے بات کی جائے چونکہ ایک سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ریگلرلی ان کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں تو جیسے میں نے بتایا کہ جو ڈپ آیا تھا اس وقت ایک ریکوری فیز لاہور سمارٹ سیٹی کی سائٹ میں اور سوری لاہور سمارٹ سیٹی کی مارکٹ میں جاری ہے اور الٹی میٹلی آنے والے دنوں میں لاہور سمارٹ سیٹی کی تمام فائلوں پر پروفٹ سے امپروو ہونے کے بڑے کبھی امکانات ہیں تو اس لیے یہ بیس ٹائم ہے بائنگ کے اگر کچھ لوگ بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس ٹائم پر ہم سے رابطہ کر کے تو لاہور سمارٹ سیٹی میں بائنگ کر سکتے ہیں تاکہ ان کو ایک اچھا پروفٹ مل سکے دوسری طرف جو لوگ سیلنگ کر رہے ہیں اور پینک سیلنگ کر رہے ہیں ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ بائی صاحب اگر ایک دفعہ آپ یہ پلوٹس بیش دیں گے تو اس کے بعد شاید جب آپ چھ مہینے بعد دوبارہ آئیں گے تو آپ لاہور سمارٹ سیٹی میں پلوٹ نہیں حرید پائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو میں نے بتایا کہ ریکوری فیز سے چیزیں نکل گئی ہیں تو آلٹی میٹلی سے بہت بڑا ایک ایمپیکٹ آئے گا اور پروفٹس میں بہت بڑا اضافہ متوقع ہے یہ میری پرڈکشن ہے ظاہری بات ہے میں نہ میں نجومی ہوں اور نہ ہی میرے پاس کوئی جو ہے وہ اس حوالے سے میں کہوں کہ جی مطلب میں پاس کوئی ایسا علم ہے کہ مجھے پتا چاہ جاتا ہے لیکن جو ہماری فور کاسٹ ہوتی ہے ہماری جو ایکسپرٹ اپینین ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے آنے والے ٹائم میں لاہور سمارٹ سیٹی میں پروفٹس آج تک ویڈیو کے لیے ترہیم فیر ملے